بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہلکم ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھیں آمین سم آمین تو آج میں بناوں گی فش بریانی بہت ساری بریانیاں کھائی ہوں گی آپ نے تو ایک بار فش بریانی بنا کر بھی کھائیں تو بار بار یہی بریانی کھانے کو دل کرے گا آپ کا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کلو فش لی میں نے رہو فش آپ جو مرضی لے سکتے ہیں کانٹے کے بغیر بھی اور کانٹے کے ساتھ بھی یہ کچھ مسالے میں نے لیے فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے پہلے فش کو اچھے سے دو کر ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دیا تو یہ مسالے میں نے لیے آدھا ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈھالیں کیونکہ فش کو پہلے بھی نمک لگا ہوا ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر کالی میرچ پسی ہوئی آدھا ٹی سپون اجوائن ہے پیسی ہوئی آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر ایک ٹی سپون سرخ میرچ پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ دو ٹیبل سپون سوخا دنیا کٹا ہوا تو سارے مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی ایک برطن لوں گی سب سے پہلے میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا یہ لیمن جوس ہے چار پانچ لیمو کا رس ہے لیمو اس میں لازمی جائے گا جتنا زیادہ لیمو فش کو لگائیں گے اتنی ہی یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گی ایک انڈا ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کروں گی آدھا ٹی سپون میں نے پپریکا پورڈر ڈالا کلر کے لیے ڈالا میں نے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ سکیپ کر سکتے ہیں اب میں فش کے سارے پیسوں کو مسالہ لگا لوں گی مسالے کو زیادہ نرم نہیں کرنا فش کو مسالہ لگا کر اوور نائٹ پوری یعنی پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے فش کے اندر جذب ہو جائے تین چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو فش کو میں نے سب سے پہلے نمک اجوین لگا کر چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو چار گھنٹے کے بعد اچھے سے دو کر لیمون اور لسن ادرک کا پیسٹ لگا کر ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو پھر ایک دن کے بعد آج اس کو مسالہ بغیرہ لگا کر پوری رات کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا چلیں اب چاول بوائل کروں گی چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک کڑاہی میں کھلا پانی لیا پانی کو گرم ہونے دوں گی تو پانی ہمارا گرم ہو گیا اب میں اس میں دو سے تین تیز پتے دو بڑی علیچی دو بادیان پھول تین چار دارچنی کے ٹکڑے ایک پانچ چھے لونگ اور آدھا ٹی سپون ثابت کالی مرچ اور دو ٹیبل سپون نمک ہے چاولوں کے حساب سے ڈالا ایک کلو چاول ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اور ایک لیمون کا راستہ تاکہ چاول ہمارے کلے کلے رہیں یہ ٹپ بہت ہی امپورٹڈ ہے چاول بوائل کرنے کے لیے آئل اور لیمون ڈالنے سے ایک تو چاول جڑیں گے نہیں اور دوسرے کھلے کھلے رہیں گے دیسری ٹپ کے چاولوں کو چھانے تو بعد میں اوپر سے تھنٹا پانی ضرور ڈالیں اس کی ککنگ کو روکنے کے لیے پانی کو بال آگیا اب چاول ڈالوں گی چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو دیا تھا چاولوں کو آدھا جا پانی گھنٹہ بگونا لازمی ہوتا ہے اب میں اس کو ہاف بوائل کروں گی فل نہیں گلانا کیونکہ بعد میں دمیں بیجے گلیں گے تو اب اس کو اوپر سے کور کروں گی یہ دیکھیں چاول ہمارے ہو گیا تین کنی ہونے چاہیے اب میں اس کو اتار کر چھان لوں گی تو اب میں فش فرائی کروں گی فش میرینٹ ہو گئی پین میں آئل ڈالوں گی آئل گرم ہو گیا اب فش کے پیس رکھ دیں گے اس میں ایسے ہی ساری فش فرائی کر لوں گی پہلے ایک سائیڈ پانچ چھ منٹ فرائی کریں گے پھر دوسری سائیڈ دو فش کو دوسرے چھلے پہ ٹرانسفر کر دوں گی اس چھلے پہ میں مسالہ تیار کر لوں گی چار میڈیم سائز پیاز لی ہے میں نے تو اب میں اس میں آئل ڈالوں گی پانچ ٹیبل سپون دو تیز پتے دو دارچینی کے ٹکڑے دو سے تین لونگ ایر ایک بڑی الہیچی دو تین سبز میرچ کاٹ کر ڈالی میں نے تو ادھر فش بھی فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اچھے سے دبا دبا کر اس میں جو پانی پانی سا ہوگا مکسچر ہمارا وہ سارا پشک ہو جائے گا تو اب اس کو میں نکال لوں گی تو پیاز کو لائٹ برون کروں گی تو پیاز لائٹ برون ہو گیا اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون سوخہ دنیا پیسا ہوا آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون سرخ میرچ پورڈر آدھا ٹی سپون حلدی اور ایک پیکٹ بریانی مسالے کا ڈالوں گی نیشنل کا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی املی کا پلم ہے ایک پیالی سو گرام املی میں نے بگو کر اس کا پلم نکال لیا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گی اور مسالوں کو اچھے سے بھون لوں گی اور تین میڈیم سائز ٹیماتر ہے وہ ڈالوں گی اور اوپر سے بھونیں گے تو نمک چیک کر لیں گے چاولوں میں بھی ڈالا ہے فش میں بھی ہے مسالے کے حساب سے مسالے میں ہونا چاہیے تو مسالہ تیار ہے اب میں بریانی کی تہ لگاؤں گی تو اب ایک کڑاہی لوں گی سب سے پہلے کڑاہی میں نیچے ثابت مسالے رکھ دوں گی یہ مسالے اور چاولوں میں سے میں نے نکال لیے تھے ایسے رکھنے سے چاول ہمارے نیچے نہیں لگیں گے اور یہ دیسی گھی دو ٹیبل سپون ڈال دوں گی نیچے نہ لگیں ایسے چاول نیچے نہیں لگیں گے اور اس سے ذائقہ بھی اچھا آئے گا آنچ بالکل لو کی ہوئی ہے میں نے سب سے پہلے چاولوں کی تہ لگائیں گے جب مسالہ ڈالوں گی اور یہ ٹوماتر رکھ دیں گے سبز مرچ لیمو ادرک باری کٹا ہوا اور زیدہ رنگ تھوڑا سا دودھ میں ملا کر اور تھوڑا سا کیوڑا ایسنز ملا کر ایسے ڈال دوں گی کلر کے لیے پھر اوپر سے چاولوں کی تہ لگاؤں گی اور مسالہ ڈال دوں گی اور فش کے پیسز رکھ دوں گی اور تھوڑا سا زردہ رنگ بالا دودھ ڈالوں گی اور پھر چاول ڈالوں گی اور پھر یہ مسالہ اور فش کے پیس ڈال دوں گی لیمو ادرک سبز میں اور جائفل ہے تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دوں گی اس سے خشبو بہت اچھی آدتی ہے بریانی میں اور اب دم پر رکھ دیں گے کہ اچھے سے کور کر کے پہلے پانچ منٹ میڈیم ہائی پر رکھیں گے اور پھر پانچ منٹ کے بعد میڈیم لو کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ دم پر رکھیں گے پندرہ منٹ ہو گئے اب چیک کرتی ہوں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے سبز دھنیا اور پدینہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا دم دینے سے پہلے تو اس کی بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے یہ میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو ہماری یہ فش بریانی کھانے کے لیے ریڈی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو کیسی لگی میری یہ رسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت سرا خیال رکھئے گیا تو کرتی ہوں میں پھر انتظار آپ کے اچھے اچھے کمنٹ کا اللہ حافظ موسیقی